جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں وہ کام آج بھی ان کے غلام کرتے ہیں بسط حلوث و محبت و طرز و اہلِ عدب قبول کیجئے ارقب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحبتہو و نسلی علی رسوله الخریم امباباد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی کی یا ایجوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما محبت کے ساتھ رضی پاک پڑھ لیجیے اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والیه القرام و ابنہ القریم مبارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار مدینہ کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبہ محمد مجتبہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن اس پر دل سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو سماعت کرتا ہوں مزید میرے آقا ارشاد فرماتی ہیں میں اس بندہ مومن کی آواز کو سماعت کرتا ہوں مزید یہ کہ میں اس بندہ مومن کو پہچانتا بھی ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا دنیا کی بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز بکلا اور وزراء کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آپ سے کل کو کوئی سوال کر سکتا ہے کل کو آپ سے چائے خانے پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز مدینہ شریف میں آقا جلوہ فرمہ ہو کر آج چندوہ کی سرزمین سے کیسے سماعت کر سکتے ہیں جبکہ ہماری آواز یہاں سے رامپور تک یا رامپور سے بریلی تک بغیر موبائل کے نہیں جاتی ہے تو آج ہماری آواز سرکار چندوہ کی سرزمین سے مدینہ شریف میں جلوہ فرمہ ہو کر کیسے سماعت کر سکتے ہیں یہ کوئی بدقیدہ آپ سے سوال کر سکتا ہے آپ سے اتراز کر سکتا ہے لیکن اس کا بھی پروف لے کر جائیں آپ ادرات اس کا بھی ثبوت لے کر جائیں روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ جو ہماری ماں ہیں سرکار کی زوجہ ہیں ایک مرتبے بارگاہ رسالت ماب میں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے شوہر نامدار اے میرے سر کے تاج ایک بچہ اپنا بچپن میں انتقال کر گیا تھا وہ اب کس حالت میں ہے میری آقا ارشاد فرماتی ہیں اے خدیجہ وہ اس وقت جنت کے باغات میں تہل رہا ہے سبحان اللہ میری آقا نے بات نہیں ختم نہیں کی میری آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ کہ تم اس بچے کو جنت میں تہلتے ہوئے اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتی ہو اپنی ماں کا جواب سنیں آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں حضرت خدیجہ تلکبرہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے شوہر نامدار اے میرے سر کے تاج میرے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بروسہ ہے اسی لئے حفیظ طائف نام کا ایک شاعر ہے پاکستان میں رہتا ہے وہ جب اس روایت کو سنتا ہے سننے کے بعد حفیظ طائف طائف نے آج سے کئی سو سال پہلے ایک شیر کہا تھا خوشبو ہے تو عالم میں تری ہے گلے چھیدہ ذرا محبت سے لہکے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ادرات کم ہیں لیکن احساس ہی ہونا چاہیے کہ آپ ادرات کے اندردم ہیں بہت اچھے اندار میں آپ ادرات بیٹی ہوئے ہیں میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی چند ہوا میں آنے سے قبل میں نے آپ ادرات کے حالات کا محاسبہ کر لیا تھا اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ ادرات کے بارے میں سنا تھا اس سے وہیں بہتر آپ سمات کرنے والے ہیں لیکن بات ہی ختم نہیں ہوتی ہے نبی کے جلسوں کو نبی کے ملاد کو جو ہے سامعین کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے نبی کے جلسے کو عاشقوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو آپ تمام ادرات نبی کے عاشق ہیں تو محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ شاعر کہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تری اے گلے چیدہ کس مو سے بیاء ہو تری اے گلے چیدہ اے حادی برحق تری ہر بات ہے سچی تیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تری لفظیں شنیدہ تیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تری لفظیں شنیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تری اے گلے چیدہ کس مو سے بیاء ہو تری اوصافِ حمیدہ اے حادی برحق تری ہر بات ہے سچی تیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تری لفظیں شنیدہ ان ماہ مبارک جو ہیں نبی کی آمد آمد کا مہینہ ہے ہم اور آپ ادرات تمام بہتو بھی جانتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر وہ تشریف لائے جس کو وجہ وجود کائنات کہا جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر وہ تشریف لائے جس کو تمام انبیاء نے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب متعین کیا اس ماہ مبارک کے اندر وہ تشریف لائے جس کے امتی ہونے کی آرزویں نبیوں نے کی ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں تو محبوب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کا یہ عظیم الشان جلاز سرکار کی بلادتی مبارک کی سلسلے میں ہے بہت اچھا افضرات میں سجایا ہے اور بہت اچھا افضرات سمات کر رہے ہیں میں امید کر سکتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان جلاز کے اندر خطیب الہند حضرت قاری سیر الدین اشرفی صاحب جبلا کی آمد آمد ہو چکی ہے حضرت کا بہت امدہ اختاف سمات کرنا ہے یا افضرات کو پر آپ بہت تیدی کے بہت دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ممبر رسول پر ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو اس وقت 786 کی سپیڈ سے چل رہا ہے جس کو دنیا سنیت جس کو دنیا اہل سنت شاعر اہل سنت شہرکار ترنم اندلی بے گلشن رسالت آلی جناب نباب رضا اجملی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے انہی کے ساتھ ساتھ آف حضرات ایک اور دنسرا لہجہ جس کو آلی جناب شاعر خوشلحان اندلی بے گلشن رسالت سنہ خان مصطفیٰ حضرت تاہر رضا مرکزی جعفر پوری کی شکل میں سمات کریں گے یہ ہمارے امام صاحب آپ کے امام صاحب اور ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری وسیم صاحب طبلہ کی محبتیں ہیں ان حضرت محضرت قاری وسیم صاحب طبلہ کی دعوت محبت پر یہ تمام حضرت حاضر آئے اور آپ حضرت نے حکم کیا آپ حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ تمام حضرت آج یہاں پر موجود ہیں یکے بعدی گرے آپ تمام حضرت کو سمات کریں گے لیکن اس عظیم و شان جلاس کے اندر مجھے اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک بچے کی دستار بندی بھی ہے سبحان اللہ یہ بڑی خوشی کے بات ہیں امام کو آپ کو بہت گاؤں میں جائیں گے بلکہ یوں کہے کہ مسجد کی اندر رہ کر بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفاظ اکرام بننے کے لیے بچوں کو بڑے بڑے مدرسوں میں جانا پڑتا ہے لیکن بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کہ اس چندوہ کی چھوٹی سی سرزمین پر اور اس چھوٹے سے مقتب میں حضرت قاری وسیم صاحب طبلہ نے اس گاؤں کے اندر ایک حافظ پیدا کر دیا آپ حضرات محبت سے اگر خوشی ہوئی ہو محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ بار بار آپ سے کہنا نہیں پڑھیں میرا کام آپ حضرات کو بار بار جگانا ہے میرا کام وہ ہے جو سہری کے اندر ایک آدمی آپ کو آ کر جگایا کرتا ہے آپ حضرات یہ سمجھیں کہ یہ میری پیلی اور آخری ملقات نہیں ہیں بلکہ سلام ہونے سے قبل قیبار آپ اور ہماری ملقات ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے ایک عبادی گرہ شورہ اکرام کا یہ قافلہ آپ کے سامنے جلبہ افروض ہوگا سب سے اہم آتی ہے کہ گنے چنے شاعر ہیں اور گنے چنے مقرر ہیں بس یہی جلسوں کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں اور جلسے کامیاب ہونے کی دلیریں ہوا کرتی ہیں کہ کم شاعر کم مقرر اچھا طرح ہو جایا کرتا ہے آئیے درہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک شیر پڑ کر میں آپ حضرات کی محبتوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں ایک شاعر نے کہا تھا کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اظہار کریں گے کب کریں گے آفدالادرہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر پوچے میں پرچار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر پوچے میں پرچار ہونا چاہیے اور اپنے سینے کو بنا لو آقا کا مزار سرگمت کو ہاتھ منار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ایک شاعر نے کہا تھا زبا ملی ہے ترے حسن کے بیان کیلئے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ زبا ملی ہے ترے حسن کے بیان کیلئے جبین شاوق ترے سنگ یا عشتہ کیلئے یہ میرے خاندان والے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بدر جائے اورا سپورٹ کرنا چاہیے ذرا ایک مرتبہ اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ زبا ملی ہے ترے حسن کے بیان کیلئے جبینِ شوق ترے سنگِ آستاں کے لیے یہ جان لیلو مگر دل نہ لے سکو گے میرا اسے تو رکھا ہے سرکاری تو جہاں کے لیے زبا ملی ہے ترے حسن کے بیانے کے لیے زبا ملی ہے ترے حسن کے بیانے کے لیے جبینِ شوق ترے سنگِ آستاں کے لیے یہ جان لیلو مگر دل نہ لے سکو گے میرا اسے تو رکھا ہے سرکاری تو جہاں کے لیے باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پات بہت کم ہے اب آئیے کی بڑی تیدی کے ساتھ میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر اہل سندت اندلی بی گروشنی رسالت حضرت نوا وزدہ صاحب طبلہ کو آفدرات کی سماتوں کی دہلی سر دینا چاہیتا ہوں آفدرات بڑی بخت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی ان کا انتظار ہے آئیے آنے والے شاعر کا ویلکم سوا گتم اور ویلکم نارے تکبیر کی فضاؤں میں کر لیا جائے زرہ محبت سے نارے کا جواب دے نارے تکبیر اور آئیستہ لگا یہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی زرہ زورداری پیدا کر ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت تشرید ملاد النبی سرکار قیامت سرکار قیامت دلدار قیامت نارے حیدری سرزمینِ شندوا نارے تکبیر اپنے خیالوں فکر کو مرکوم کر کے دیکھ جو واقعات یاد ہیں منظوم کر کے دیکھ ایک ایک کر کے کیونکہ یہ دندان سب شہید حضرت ویسے قرنی سے معلوم کر کے دیکھ